موزز سامعین و ناظرین سب کے لئے آسان ہو جائیں گی یعنی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اس کے بدلے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی پریشانیاں مسئیبت وغیرہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کی اتنی بڑی تاثیر ہے اتنا زیادہ مجرب ہے کہ جب کوئی انسان اس کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بالخصوص اس انسان کی طرف توجہ فرماتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی طرف توجہ فرمائے ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے حاجتیں پوری فرماتا ہے مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامن اکرام اللہ تبارک و تعالی کے جتنے نام ہیں سب ہی میں کوئی نہ کوئی خاص برکت اور خاص رحمت ہوتی ہے جس کا اگر ہم وظیفہ کریں تو وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے جس چیز کے لئے ہم وظیفہ کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا ایک پاک نام یا فتاحو کا وظیفہ بتاؤں گا یا فتاحو جس کا معنی ہوتا ہے اے کشادہ کرنے والے اے کھولنے والے جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم مبارک یا فتاحو کا عمل اور وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں اس کی آسانی فرماتا ہے مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے مسیبتوں کو دور فرماتا ہے حاجتیں پوری فرماتا ہے اگر رزق کے راستے بند ہو چکے ہیں تو اللہ تعالی رزق کے راستے کھول دیتا ہے کشاداتہ فرماتا ہے اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو پاک و صاف رہنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اگر پاک صاف ہو کر کریں گے تو ہی وہ وظیفہ کام کرے گا اگر آپ ناپاکی میں کر رہے ہیں تو پھر وظیفہ کوئی فائدہ نہیں دے گا الٹا آپ کو گناہ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے پاک صاف ضرور ہو جائیں غسل نہیں ہے تو غسل کر لیں وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد آپ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ایک بات بتا دوں یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں جو بھی درود آپ کو یاد ہو تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یا فتہو یا فتہو یا فتہو میں نے تین بار پڑھی ہے آپ لوگوں کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں یہ وظیفہ آپ کو اکیس دنوں تک ٹوئنٹی ون ڈیز تک کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا آپ نے رزق کے لئے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا آپ نے کسی مشکل مسئیبت کو دور کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا ہے اگر آپ نے کسی حاجت کو پوری کرنے کے لئے وظیفہ کیا ہے تو آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اگر آپ نے کسی اور وجہ سے جیسے شادی بیعہ وغیرے کی چکر میں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی آسانیہ پیدا فرمائے گا اگر آپ نے اولاد کے لئے کیا ہے تو اللہ تعالی آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا تو جو بھی مقصد ہو اپنے دل میں رکھیں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں اکیس دنوں کا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضروری ضرور کامیابی ملے گی امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھل ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں